نمشکار دوستو اور آپ کا سواغت ہے آپ کے اپنے پریے چینل بولتی بکس ویتھ انجلی میں اور آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر کے آئے ہیں جس کے رچائتہ ہے منشی پریمچنجی اور کہانی کا شیشک ہے گوبارے پر چیتا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی گوبارے پر چیتا میں تو ضرور جاؤں گا چاہے کوئی چھٹی دے یا نہ دے بلدیو آج سب لڑکوں کو سرکس چلنے کی صلاح دے رہا تھا بات یہ تھی کہ سکول کے پاس ایک میدان میں سرکس پارٹی آئی ہوئی تھی سارے شہر کی دیواروں پر اس کے وگیاپن چپکا دیے گئے تھے وگیاپن میں ترہ ترہ کے جنگلی جانور عجیب عجیب کام کرتے دکھائے گئے تھے لڑکے تماشا دیکھنے کے لیے للچا رہے تھے پہلا تماشا رات کو شروع ہونے والا تھا مگر ہیڈ ماسٹر صاحب نے لڑکوں کو وہاں جانے کی منع ہی کر دی تھی اشتہار بڑا آکرشک تھا آ گیا ہے آ گیا ہے جس تماشے کی آپ لوگ بھوک پیاس چھوڑ کر انتظار کر رہے ہیں وہیں ممبئی سرکس آ گیا ہے آئیے اور تماشے کا آنند اٹھائیے بڑے بڑے کھیلوں کے سوا ایک کھیل اور بھی دکھایا جائے گا جو نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا لڑکوں کا من تو سرکس میں لگا ہوا تھا سامنے کتابیں کھولے جانوروں کی چرچہ کر رہے تھے کیوں کر شیر اور بکری ایک برطن میں پانی پینگے اور اتنا بڑا ہاتھی پیر گاڑی پر کیسے بیٹھے گا پیر گاڑی کے پئیے بہت بڑے بڑے ہوں گے توتہ بندوق چھوڑے گا اور بنوانوش بابو بن کر میج پر بیٹھے گا بلدیو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا اپنی حساب کی کاپی پر شیر کی تصویر کھینچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل سنیچر نہیں اتوار ہوتا تو کیسا مجھا آتا بلدیو نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے تھے منا رہا تھا کہ کب چھٹی ہو اور کب بھاگوں ہیڈ ماسٹر صاحب کا حکم سن کر وہ جامے سے باہر ہو گیا چھٹی ہوتے ہی وہ باہر میدان میں نکل گیا اور لڑکوں سے بولا میں تو جاؤں گا ضرور جاؤں گا چاہے کوئی چھٹی دے یا نہ دے مگر اور لڑکے اتنے سہاسی نہ تھے کوئی ان کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا بلدیو اب اکیلا پڑ گیا مگر وہ بڑا زدی تھا دل میں جو بات بیٹھ جاتی اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا سنیچر کو اور لڑکے تو ماسٹر کے ساتھ گیند کھلنے چلے گئے بلدیو چپکے سے کھسک کر سرکس کی اور چلا وہاں پہنستے ہی اس نے جانوروں کو دیکھنے کے لئے ایک آنے کا ٹکٹ کھریدا اور جانوروں کو دیکھنے لگا ان جانوروں کو دیکھ کر بلدیو من میں بہت جھنجل آیا وہ شیر ہے معلوم ہوتا ہے مہینوں سے ملیریا بھوکھار آ رہا ہو وہاں بھلا کیا بیس ہاتھ اچھا اچھ لے گا اور یہ سندرون کا باغ ہے جیسے کسی نے اس کا کھون چوس لیا ہو مردے کی طرح پڑا ہے وارے بھالو یہ بھالو ہے یا سور وہاں بھی کانا جیسے موت کی چنگل سے نکل بھاگا ہو البتہ چیتا کو جاندار ہے ایک تین ٹانگ کا کتا بھی ہے یہ کہہ کر بڑے جور سے ہسا اس کی ایک ٹانگ کس نے کٹ لی دم کٹے کتے تو بہت دیکھے پر پیر کٹا کتا آج ہی دیکھا اور یہ دوڑے گا کیسے اس سے افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہ گیند چھوڑ کر یہاں نہاک آیا ایک آنے پیسے بھی گئے اتنے میں ایک بڑا بھاری گبارہ دکھائی دیا اس کے پاس ایک آدمی کھڑا چلا رہا تھا آؤ چلے آؤ چار آنے میں اسمان کی ستیار کرو ابھی بلدیو اسی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک شور سن کر وہ چونک پڑا پیچھے پھر کر دیکھا تو مارے ڈر کے اس کا دل کام پھٹا وہی چیتا نہ جانے کس طرح پنجرے سے نکل کر اسی کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا بلدیو جان لے کر بھاگا اتنے میں ایک اور تماشا ہوا ادھر سے چیتا گبارے کی طرف دوڑا جو آدمی گبارے کی رستی پکڑے ہوئے تھا وہ چیتے کو اپنی طرف آتا دیکھ بے تہاشا بھاگا بلدیو کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ جھٹ سے گبارے پر چڑ گیا چیتا بھی شاید اسے پکڑنے کے لیے کوت کر گبارے پر جا پہنچا گبارے کی رستی چھوڑ کر تو وہ آدمی پہلے ہی بھاگ گیا تھا وہ گبارہ اڑنے کے لیے بلکل تیار تھا رستی چھوٹتے ہی وہ اوپر اٹھا بلدیو اور چیتا دونوں اوپر اٹھ گئے بات ہی بات میں گبارہ تال کے برابر جا پہنچا بلدیو نے ایک بار نیچے دیکھا تو لوگ چلا چلا کر اسے بچنے کے اپائے بتلانے لگے مگر بلدیو کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی جیوں جیوں گبارہ اوپر اٹھتا جاتا چیتے کی جان نکلی جاتی تھی اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کون مجھے آسمان کی اور لیے جاتا ہے وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے بلدیو کو چٹ کر جاتا مگر اسے اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی سارا چیتاپن بھول گیا تھا آخر وہ اتنا ڈرا کہ اس کے ہاتھ پاؤ پھول گئے اور وہ فسل کر اُلٹا نیچے گرا زمین پر گرتے اس کے ہڈی پسلی چور چور ہو گئی اب تک تو بلدیو کو چیتے کا ڈر تھا پر یہ فکر ہوئی کی گبارہ مجھے کہاں لیے جاتا ہے ایک بار وہ گھنٹہ گھر کی منار پر چڑھا تھا اوپر جو سے نیچے کے آدمی کھلونے سے اور گھر گھروندے سے لگتے تھے مگر اس وقت وہ اس سے کئی گناہ اچھا تھا ایک آئیک اسے ایک بات یاد آئی اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ گبارے کا موں کھول دیں تو گیس نکل جاتی ہے اور گبارہ نیچے اتر آتا ہے مگر اسے یہ نہ معلوم تھا کہ موں بہت دھیرے دھیرے کھولنا چاہیے اس نے اگدم اس کا موں کھول دیا اور گبارہ بڑے جور سے گرنے لگا جب زمین سے تھوڑی اچھائی پر آ گیا تو اس نے نیچے کی طرف دیکھا دریاں بہ رہا تھا پھر تو وہ رسی چھوڑ کر دریاں میں کود گیا اور تیر کر نکل گیا